جس زبان پر قرآن ہوگا اس پر دنیا نہیں آسکتا یہ شان ہے اس زبان کی دنیا اس کے مو سے نکل ہی نہیں سکتی جس کی زبان پر قرآن ہوگا ہے اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور تسکیہ نہیں ہو رہا اس سے اس کا یہ تو بڑا مریض ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور دل شیشے کی طرح صاف نہ ہو قرآن پڑھنے والا ہو مگر شہرت کا بھوکا ہو تو نبیوں نے آکے اس قرآن سے تسکیہ کیا لائٹے بند کر کے اللہ کی ضربیں نہیں لگوائیں یہ بڑا مسئلہ ہے اس قوم جس تربیت میں قرآن نہیں جس نساب میں قرآن نہیں جس خاندان میں قرآن نہیں جس قانون میں قرآن نہیں اللہ کی وحی نہیں اور حدیث نہیں وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا جو قرآن زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں ان کو یہ زیادہ دنیا کی باتیں پسند نہیں ہوتے ایک آدمی کے قرآن کے لیول کا چیک یہاں سے لیا جا سکتا ہے کہ اس کی زبان پر بات گیا اور کتنی بات ہے یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ قرآن نہیں ہے اس کی زندگی جس زبان پر قرآن ہوگا اس پر دنیا نہیں آسکتا یہ شان ہے اس زبان کی دنیا اس کے مو سے نگل ہی نہیں سکتی جس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے یہ پہلا اصول انبیاء نے ایک اسلامی معاشرے کا رکھا تھا یطلو علیہ ما یاد قد جات کم معزد میں ربکم وشفاؤں لیما فی صدور اگلا جو مسئلہ ہے نا دوسرا کام نبیوں نے کیا کیا آکے قوموں کو تلاوتے کی قرآن سنایا پھر ان کے اندر کی نفسیاتی نپاکیوں کو صاف کیا ان کے نفس کی غلاستوں کو پاکیزہ کیا یوزہ کی ہیں تسکیہ نفس کیا ہوتا تو اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے کسی گھر میں کسی جسم میں کسی سینے میں خلاص اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور تسکیہ نہیں ہو رہا اس سے اس کا سر یہ تو بڑا مریض ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھ جائے اور دل شیشے کی طرح صاف نہ ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہے قرآن پڑھنے والا ہو مگر شہرت کا بھوکا ہو قرآن پڑھنے والا ہو اور قرآن پڑھتا ہو یہ ممکن نہیں ہے جتنے بھی زہدین گزرے ہیں زہد کے اماموں کی کتب کے اندر یہ منافع ہے قرآن بھی چلتا ہو اور زبان دوسری چیزوں پر چلتا ہے یہ مشکل کام ہے ممکن کام ہے یہ مشکل ہے تو نبیوں نے آ کے اس قرآن سے تسکیہ کیا لائٹے بند کر کے اللہ ہو کی ضربیں نہیں لگوائیں یہ بڑا مسئلہ ہے اس قوم کہ جب یہ کوئی رہبر بھی تلاش کرنے جاتے نا تو ان کو وہ چاہیے جس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ عجیب و غریب ملفوزات عجیب و غریب ششکے بازیاں نہیں 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 وہ تسکیہ ہی باطل ہے جو بغیر قرآن کے اور حدیث کے قرآن سے برا قرآن حدیث دونوں وحیم جس درس میں قرآن نہیں جس دستور میں قرآن نہیں جس تربیت میں قرآن نہیں جس نساب میں قرآن نہیں جس خاندان میں قرآن نہیں جس قانون میں قرآن نہیں اللہ کی وحیم نہیں اور حدیث نہیں وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا وہ غلاظت تکبر کی فخر کی ایرگنس اور یہ تفاق اور یہ تکاسور یہ کامپلیکسز احساس کم تری احساس برتری یہ میں میں کی بکریوں والی میں کوئی شہہ یہ خود پسندی اور یہ یہ نفس کی غلاث حسد سب سے پہلا جرم آسمانوں پر حسد بغض کینا یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن پڑھنے سے قرآن تو چھڑے چلاتا ہے انسان کی ان غلاثتوں پہ امراض القلوب پر چھڑے چلاتا ہے قرآن